بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے ہدایہ اول کا سبق نمبر سترہ ہے کتاب و طہارات میں ہم بات کر رہے ہیں باب الماء اللذی یجوز بھی الوضو وما لا یجوز کن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور کن پانیوں سے جائز نہیں اس حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے ماء مقید سے متعلق یعنی ایسا پانی جو ٹھیرا ہوا ہو یا جاری ہو اس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا پانی کی مقدار جیسے کی بڑے ہوز ان سے متعلق بھی بات ہوئی اور اسی طریقے سے پانی کے اندر کوئی زیروف چیز مر جائے ایسی جس کے اندر خون نہ ہو بہنے والا تو اس کے پانی میں مر جانے کی وجہ سے کیا حکم ہوگا یہ بھی ہم نے بات کی اور آخر میں اس کا کچھ حصہ بھی بچ گیا تھا پچھلے سبق میں جو انشاءاللہ اس میں ہم کمپلیٹ کریں گے کہ جو حشرات یا جو جانور وہاں پانی کے اندر ہی رہتے ہیں یعنی خاص طور پر جن کے اندر خون نہیں ہوتا تو ان کا پانی میں مر جانا کیا یہ پانی کو نپا کر دے گا تو اس بحث کو تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مستعمل پانی کا بیان اصلا یعنی اس سبق کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے وَمَوْتُ مَا يَعِشُ فِي الْمَائِ فِيهِ لَا يُفْسِدُهُ كَالسَّمَكِ وَالظِفْتَعِ وَالسَّرْطَانِ یہ پوری مطن کی عبارت ہے اور یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا مر جانا جو پانی کے اندر رہتی ہیں کہاں پہ مر جانا فیہی پانی کے اندر لَا يُفْسِدُهُ یہ پانی کو خراب نہیں کرتا نا پاک نہیں کرتا مثال دے رہے ہیں کَسْسَمَكَ جیسے کہ مچھلی وَالظِفْدَعْ اور مینڈک وَالسَّرْطَانْ اور کیکڑا تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانور یا وہ حشرات جو پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کے پانی میں مر جانے کے وجہ سے پانی نا پاک نہیں ہوگا مینڈک دو قسم کا ہوگا ایک پانی کا ہوتا ہے اس کو بحری کہتے ہیں اور ایک خوشکی اور پانی دونوں میں رہتا ہے اس کو بری کہتے ہیں تو سرطان کیکڑا ہوتا ہے یہ ہے کیکڑا اور یہ دیکھیں یہ سینگ وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کیکڑا اس کو سرطان عربی میں کہتے ہیں یہ اگر پانی میں مر جائے تو چونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا ہم آگے تشریح کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ پانی کے اندر ہی ہوتا ہے یہ تو لہٰذا اس کے پانی کے اندر مر جانے کی وجہ سے پانی نا پاک نہیں ہوگا یہ ہے مینڈک بحری اس کو کہا جاتا ہے اور بری اور بحری کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ جو پاؤں ہیں اس پاؤں کے درمیان میں دیکھیں انگلیوں کے درمیان میں جال ہے تو یہ جو پنجوں کے اندر پاؤں کے درمیان میں یہ جو جال ہے یہ علامت ہے بحری ہونے کی اور جو بری ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہاں پہ دیکھیں اس کی کوئی جال وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں جال نہیں ہے تو بری اور بحری مینڈک تو اس کا یہ فرق آپ یہاں پہ ملحظہ فرما سکتے ہیں تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوگا کہ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان کے اندر خون نہیں ہوتا تو اصل ناپاک کرنے والی چیز تو خون ہے جیسے کیا بھی جو سبق ہم نے پچھلا پڑا ہے اس میں ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ خون جو دم مصفوح ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ چونکہ ناپاک ہے تو اس کی وجہ سے جس چیز میں وہ گرتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے تو ان کے اندر تو خون ہوتا نہیں ہے چونکہ خون والی چیز وہ پانی کے اندر رہ نہیں سکتی یہ پکی بات ہے تو جو کہ پانی کا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہے اور خون گرم ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں وہاں پہ میچ نہیں کرتی لہٰذا جو چیزیں پانی میں رہنے والی ہوں گے ان کے اندر خون نہیں ہوگا تو خون ہی ناپاک کرنے والی چیز ہوتی ہے لہٰذا جب ان کے اندر خون نہیں ہے تو ان کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ نجاست جب اپنے محل کے اندر ہو معدن کے اندر ہو تو وہ اس جگہ کے اندر جب تک ہوتی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نجاست اپنے محل میں ہے تو لہٰذا اس نے پورے محل کو یا اس جس محل میں ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارا جسم ناپاک ہو جائے گا نجاست جب اپنے محل میں ہوتی ہے تو وہ اس محل میں ہوتے ہوئے وہاں پر تو ٹھیک ہے وہ ناپاک ہے لیکن باقی جو ہوتا ہے اس کو وہ ناپاک نہیں کرتی جیسے کہ مثال کے طور پر اگر انسان کا جسم ہے تو جسم کے اندر خون ہے اور اندر انتڑیوں کے اندر پیشاب پخانا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو چونکہ نجاست اپنے محل میں ہے مسانے کے اندر ہے انتڑیوں میں ہے تو اس کی وجہ سے جسم ناپاک نہیں کہلائے گا نہ وہ پورے جسم کو ناپاک کرے گی اس طریقے سے چمڑے کے اندر رگوں کے اندر خون ہے تو وہ خون بھی ناپاک ہے لیکن چونکہ اپنے محل میں ہے تو وہ جسم کو ناپاک نہیں کر رہا تو لہٰذا یہ جو جانبار سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں تو وہ ان کا مادن ہے وہ اپنے محل میں ہیں لہذا اپنے محل میں جب تک وہ ہیں تو اگر وہ در مر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پانی کو ناپاک نہیں کریں گے تو یہ خلاصہ ہے اب چلتے ہیں آئمہ کے اقوال کی طرف وقال شعبعی رحمہ اللہ امام شعبعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یفسدہو اللہ السمک اس پانی کو یہ والی چیزیں جب مر جاتی ہیں تو پانی کو ناپاک کر دیتی ہیں اللہ السمک سوائے مچھلی کے کہ مچھلی جو ہے وہ ناپاک نہیں کرتی لی ما مر رہا جس طریقے سے ما قبل میں گزر گیا کہ کرامت کے بغیر امام شعبعی رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز کرامت کے بغیر حرام ہے تو وہ اس کے نجاست کی علامت ہے جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کرامت کی وجہ سے حرام ہے اس کا کھانا انسان کا گوش کھانا یا انسان کا کسی بھی چیز کا حلال ہونا تو وہ نجس نہیں ہوگا چونکہ کرامت کی وجہ سے حرام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جانور وغیرہ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں جو حرام کرار دی گئی ہیں تو وہ نجس بھی ہیں چونکہ کرامت کی وجہ سے حرام نہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے ہے لہذا یہ نجس نہیں ہیں اس کے علاوہ جو مینڈک ہے اور سرطان ہے اگر ان کو کھا گئے کہ یہ نجس ہیں اگر ان کو کھا گئے کہ یہ حرام ہیں تو پھر یہ نجس بھی ہوں گے امام شاک فرم اللہ کے نزدی ولنا احناف کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے اور دلائل بھی ہیں کہ انہمات فیما دینی ہی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مری ہیں اپنے ٹھکانے کے اندر اپنے مقام پر فلا یو تالہو حکم النجاست تھی ان کو نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ بیزتین جیسے کہ انڈہ ہے حالہ مقوحہ دمن جس کا جو مح ہے یعنی اندر جو اس کی زردی ہے وہ خون بن جائے انڈے کے اندر زردی خون بن جائے تو نپاک ہوگئے لہذا اس انڈے کو آپ جب میں رکھ کر نماز پر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو خون بنا ہے وہ اپنے محل میں ابھی تک بایر نکلا نہیں ہے جس طرح کس انسان کے اندر پیش آب ہے ورنہ تو تمام انسان نپاک ہو جائیں گے دوسری اماری دلیل یعنی احناف کی دلیل یہ ہے کہ اس میں خون نہیں ہوتا ان چیزوں میں جو پانی میں رہتی ہے ان میں خون نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دموی یو لا یسکن فلما پانی کے اندر خون والی چیز وہ نہیں رہ سکتی لہذا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کے اندر خون نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ وَدْدَمُّهُ وَالْمُنَجِّسِ خون ہی تو نپاک ہوتا ہے جب خون نہیں ہے تو پھر نپاکی نہیں ہے کچھ چیز بھی وہ فی غیر علمائی پانی کے علاوہ اگر مچھلی یا مینڈک یا یہ کہکڑا وغیرہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کے اندر وہ زمین پر کسی دوسری چیزوں کے اندر گر کر وہ مر جائیں تو بعض کہتے ہیں کہ غیر اس سمک کی افسد ہو مچھلی کے علاوہ جو دوسرے ہیں مینڈک وغیرہ وہ اس چیز کو نپاک کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں لیانی دام المادن وجہ یہی ہے یہ دلیل ہمارے پاس کے چونکہ وہ اپنے مادن اور اپنے ٹھکانے سے باہر نکل کر دوسری جگہ پہ چلے گئیں چونکہ ہے تو وہ پانی کی مخلوق لیکن باہر جاگر کسی دوسری چیز کے اندر وہ چڑھ اندر داخل ہو کر اس کو انہوں نے خراب کر دیتے ہیں وقیلہ اور بعض کی نزدیکی بھی ہے کہ لا یفصید ہو فاسد نہیں کرتا وجہ یہ کہ دوسری جو دلیل ہے کے لیے آدم دم ان میں خون نہیں ہے اگر جو مادن سے تو نکل آئے ہیں لیکن خون نہیں ہے یہ قول صحیح ہے کہ پانی کی کوئی مخلوق یا پانی کی کوئی حشرات یا کیڑا وغیرہ وہ اگر باہر نکل کر کسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے کسی پھل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر تو اس کو نہ باغ نہیں کرتا سمندری مینڈک اور جو خشکی کا مینڈک ہے ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے جو خشکی والا ہوتا ہے وہ بھی پانی کے اندر رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دونوں جگہوں پر اور بحری جو ہوتا ہے وہ صرف سمندر میں ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بتا دیا وقیلہ البری مفسد اور بعض نے کہا کہ بری جو ہوتا ہے جو زمین پر خشکی پر رہتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے چیزوں کو اگر اس میں وہ مر جائے لی وجود دم و آدم المادن کے اس کے اندر خون بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس لیے وہ خشکی پر رہتا ہے اور آدم المادن اور وہ اپنے ٹھکانے پر بھی نہیں ہوتا باہر جب ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ چیز کو فاسد کر دیتا ہے جب وہ مر جائے وما یعیشو فیلمائی اچھا یہاں تک تو بات میں کمبر ہوگی آگے یہ بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر جو جنور رہتا ہے اس کی کیا طریف ہے کیا علامت ہے فرماتے ہیں کہ وما یعیشو فرمائی ما پانی کے اندر رہنے والا جنور وہ ہوتا ہے یکونو توالدوہو ومسواہو فرمائی جس کا توالدو تناسل یعنی پیداش اور بچوں کا پیدا کرنا اور اس کا ٹھکانا دونوں چیزیں پانی کے اندر ہوں کوئی ایک چیز نہیں دونوں چیزیں ومای المعاشی دونمای الولدی مولیدی مفسد لہٰذا ایسی ایسا جنور جو رہتا پانی میں ہو معاش اس کا پانی میں ہے لیکن مولد اس کا پانی میں نہیں ہے یہ ایسا جنور ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی جگہ میں یا کسی پانی وغیرہ کے اندر گر جائے تو یہ اس کو فاسد کر دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک چیز پانی میں ہے دوسری چیز پانی میں نہیں یعنی پیدا تو یہ خوشکی پر ہوئے رہتا پانی میں جیسے کے بتخ ہے یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں جو پانی کے اوپر تتیرتی ہیں لیکن ہیں وہ خوشکی کے اندر پیدا کی گئی ہیں تو اسی طریقے سے یہ چیزیں اگر کسی پانی کے اندر گرتی ہیں تو اس کو فاسد کر دیں گی تو یہاں یہ بات مکمل ہوگی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو سمندری مخلوق ہے وہ پانی کے اندر اگر مر جاتی ہے تو جو کہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا اور وہ اپنے مادن میں ہوتی ہیں تو وہ پانی کو نباگ نہیں کرتی اب یہاں سے آگے ہم اپنی بحث کی طرف آتے ہیں والماء المستعمل کی طرف الماء المستعمل لا يطحر الاحداسہ ماء مستعمل حدثوں سے پاک نہیں کرتا یہ اس کا ترجمہ ہے یعنی وضو کسی کا ٹوٹا ہوئے تو وہ اس استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا یا غسل واجب ہے تو غسل جنابت وہ اس استعمال شدہ ایک دفعہ استعمال شدہ پانی سے نہیں کر سکتا ماء مستعمل ماء مستعمل سے متعلق تین بحثیں یہاں پہ کی جائیں گی سب سے پہلی بحث ہے کہ ماء مستعمل کا حکم کیا ہے سب سے پہلے حکم سے متعلق بات ہوگی دوسری نظر پر اس کے سبب سے متعلق کے ماء مستعمل یعنی مستعمل وہ پانی بنتا کیسے ہے کیسے بنتا ہے اس کی اس کا سبب کیا ہوتا ہے اس کے ماء مستعمل بننے کا اور تیسرا ہوگا اس کا وقت کہ کب مستعمل بنتا ہے تو یہ تین بحثیں ہوں گی تو مسلم رمطلالہ نے آب مستعمل کی حکم میں جو کلام ہے وہ اس کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ سب سے پہلے حکم کو بیان کریں گے سبب کو اور اس کے وقت کو بعد میں بیان کریں گے وجہ کہ مقصود یہی ہے کہ حکم کیا ہے ماء مستعمل کا اس کو پہلے ذکر کرو اس کے بعد سبب کو اور اس کے بعد وقت کو ذکر کرو لہٰذا سب سے پہلے جو بحث ہے کہ مائم مستعمل کا حکم کیا ہے اس سے متعلق تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مستعمل پانی کی کل تین قسمیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ اس پانی سے پاک چیزیں دھوئی گئیں اور پاک چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا جیسے کہ غلے کو سبزیوں کو اور پاک کپڑوں کو اس سے دھو دیا گیا تو بچا ہوا پانی یہ بل اتفاق پاک ہوتا ہے دوسری قسم ہے نجاست حقیقیہ اس سے دور کی گئی ہے جیسے کہ استجا کیا گیا ہے اور نجس کپڑے دھوئے گئے ہیں تو یہ جو پانی ہوگا یہ بل اتفاق نجس ہوگا دیسرا ہے نجاست حکمی دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے وضو کیا گیا ہے یعنی بے وضو آدمی نے وضو کیا ہے یا جنبی آدمی نے غسل کیا ہے یا قربت اور ثواب کے ارادے سے استعمال کیا گیا ہے یعنی نجاست حکمی یعنی غسل کیا گیا اس سے یا قربت یعنی وضو پہلے سے تھا غسل پہلے سے تھا ویسے ثواب کے نیت سے غسل کیا گیا اس سے قربت اور ثواب کے ارادے سے یہ وہ تیسری صورت ہے جس میں اختلاف ہے جو قربت اور سواد کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو یا یہ کہ بے وضو آدمی نے یا جنبی آدمی نے اس سے اس کو استعمال کیا اس میں اختلاف ہے اس میں امام مالک اور امام شافی رحمل اللہ فرمائیں گے کہ طاہر بھی ہے یعنی خود بھی پاک ہے یہ پانی اور متوہر بھی ہے کہ دوسرے چیزوں کو بھی پاک کرنے والے لہذا اس سے وضو اور سب کچھ کر سکتے ہیں اور یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے اور احناف کے پھر شیخین کے نزدیک یہ ہوگا کہ شیخین کے نزدیک جو اس کا قول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ناپاک ہے اور امام محمد رحمل اللہ فرمائیں گے کہ یہ پاک ہے لیکن کسی چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے تاہر تو ہے لیکن متاہر نہیں ہے اور امام زفر رحمل اللہ کے نزدیک اس کی الگ تعریف ہوگی تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم سب سے پہلے اس کے حکم کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے سبب کی طرف جائیں گے وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلْ لَا يُطَحِرُ الْأَحْدَاسَ امام قدر رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ مائے مستعمل جو ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حدثوں سے پاک نہیں کرتا بے وضو آدمی اس سے وضو نہیں کر سکتا یا جنبی آدمی اس سے غسل جنابت دوبارہ نہیں کر سکتا یہ اس کا حکم مطن کے اندر ہے خلاف اللہ مالک وشافعی رحیمہم اللہ خلاف ہے یعنی اس کے برعکس کے امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ اس سے اختلاف کرتے ہیں سوائے امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ کے وہ فرماتے ہیں یعنی وہ دونوں فرماتے ہیں کہ تہور جو فرمایا گیا ہے نا پانی تہور تو تہور وہ پانی ہوتا ہے جو یطاہر غیرہ مرتن بعد اخرہ چونکہ مبالغہ کسی غیر ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسری چیز کو پاک کرنے والا ہو یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس لیے تو تہور اس کو کہیں گے جسے کل قطوع کٹنے والا تو بار بار کٹنے والے کو قطوع کہتے ہیں تو تہور بھی بار بار پاک کرنے والا تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ یہ تہور کا مطلب ہے بار بار پاک کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تہور کہا ہے تو ان کی یہ دلیل ہوگی وقال زفر رحمت اللہ امام زفر رحمت اللہ فرماتے ہیں وَهُوَا أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِ رحمت اللہ والا جو ہے وہ پہلے بے وضو تھا اب دوبارہ نیت سرے سے وہ وضو کر رہا ہے تو فَهُوَا طَاهِرٌ یہ پانی پاک تو ہے غیر طہورن لیکن دوسری غیر طہورن دوسری کسی چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے خود پاک ہے کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو نماز ہو جائے گی لیکن کسی اور چیز کو پاک کرنے والا نہیں ہے یہ مام زفر رحمت اللہ فرماتے ہیں لَأَنَّ الْعُصْفَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً وَبِعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاؤُ طَاهِرًا لَأَنْ لَاكِنَّهُ نَجَسٌ حُکْمًا وَبِعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَاؤُ نَجَسًا فَقُلْنَ بِانْتِفَاعِ طُهُورِيَّةِ وَبَقَاعِ طَهَارَةِ عَمَلَ بِشِّبْحَعِينَ یہ امام زفر رحمت اللہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ پانی اگر استعمال کرنے والا بوضو ہو تو تبارہ استبوضو کر رہا ہے تو یہ پانی پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا اور اگر وہ محدث ہے بوضو ہے تو پانی پاک تو ہوگا لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے لَأَنَّ الْعُصْفَ طَاهِرٌ وَحَقِيقَةً اس لیے کہ جو عُصْف ہے انسان کا وہ تو حقیقت میں پاک ہے اس کے ساتھ کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی حکمن اس کو دعا تو ہے جا رہا ہے وَبِعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَا اُطَاهِرًا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پانی خود پاک ہے کیونکہ عُصْف بھی پاک ہے لَأَنَّهُ نَجَسٌ حُکْمًا لیکن حُکْمًا چونکہ یہ عُصْف ناپاک شمار ہوا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس صورت میں جب تک اس سے پانی نہیں بائیں گے تو حکمن یہ عُصْف ناپاک ہے زہری نجاست نہیں ہے تو وَبِعْتِبَارِهِ يَكُونُ الْمَا اُطَاهِرًا اس اعتبار سے پانی نجس ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ایک ناپاک عُصْف کو دوحیا ہے تو دونوں طرف اس کی مشابہات ہیں یعنی پاک کی طرف بھی اور ناپاک کی طرف بھی لہٰذا فَقُلْنَا امام زفرہم نے فرماتے ہیں بِانتفاعِ تَغُورِيَتِ وَبَقَاءِ تَحَارَتِ ہم یہ کول کریں گے کہ یہ تغوریت کی نفی کر دیں گے اور تحارت کی بقا کا کول کر دیں گے یعنی خود تو پاک ہے لیکن تغور کسی کو پاک کرنے والا نہیں ہے عمل اب بشبہیں دونوں مشابہاتوں کی طرف کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ امام زفرہم تلالی کا قول ہو گیا جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بوضو کرنے والا ببوضو پہلے سے تھا تو یہ پاک بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے اور اگر وہ ببوضو تھا تو یہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے امام محمد رحم اللہ کا قول یہ ہے اور یہی امام ابو نیفرم تلالی کی بھی ایک روایت ہے کہ ہوا طاہرن غیر تغورن یہ قول ہے امام محمد رحم تلالی کا اور یہی احناف کے نزدیک راجے اور مفتدی قول بھی ہے فرماتے ہیں کہ یہ مستامل پانی یہ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ پاک بھی ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے اس سے بوضو غسل نہیں کیا جا سکتا یعنی نجاست حکمی اس سے زائل نہیں ہو سکتی باقی اس سے اگر کوئی نجاست حقیق کیا سامنے کوئی نظر آئی ہوئی ہے اس سے آپ اس کو اس کپڑے سے اگر اتاریں تو اس کو تو پاک کر دے گا لیکن لیکن یہ وضو آپ اس سے نہیں کر سکتے غسل آپ اس سے نجاست حکمی ہے اس سے آپ زائل نہیں کر سکتے یہ ہے امام محمد رحم تلالی کا قول لئن ملاقات طاہر طاہر لا توجیب تنجس الا انہو اقیمت بہی قربت فتغیرت بہی صفتہ کمال صدقہ یہ امام محمد رحم تلالی کی دلیل ہے مفتماتے ہیں کہ اس لیے کہ پاک پانی ہے اور عزب بھی پاک ہے تو پاک پانی کا پاک عزب کے ساتھ ملنا لا توجیب تنجس یہ تو نجاست کو ثابت نہیں کرتا اس لیے کہ چونکہ اس پانی کے ذریعے سے ایک قربت کو قائم کیا گیا ہے ایک ثواب کی نیت سے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو امام محمد رحم تلالی کا نزدیک ثواب کی نیت کا ہونا ضروری ہے تب یہ پانی مائے مستعمل کے لائے گا ثواب کی نیت کا ہونا ضروری ہے امام محمد رحم تلالی کا نزدیک فتغیرت بہی صفتہ لہذا جب اس کو ثواب کی نیت سے استعمال کیا یعنی حدث کو زائل کرنے کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے تو اس سے اس کی صفت تبدیل ہوگی پانی کی صفت تبدیل ہوگی جیسے کہ صدقی کا مال ہے پہلے تو وہ آپ کا مال اس کا حکم یہ تھا کہ وہ پاکیزہ مال تھا اور جس طرح آپ کا دوسرا مال ہے یہ ہے لیکن جب آپ نے اس کے اندر صدقی کی یا زکاة کی نیت کر لی تو اب وہ مال جو ہو گیا اب وہ صدقی کا مال کلائے گا وہ زکاة کا مال کلائے گا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی جو اہل بیت ہیں وہ استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے لیے پھر غصارت الناس جو ہے وہ استعمال کرنا درست نہیں دیکھیں اس کا حکم تبدیل ہوا تو جس طریقے سے مال کے اندر جب صدقی کی نیت کر دی جاتی ہے تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اسی طریقے سے اسپانی کے اندر ایک ترقی تبدیلی آگئی ہے لہٰذا اس صورت میں یہ پھر ان جبوں پر استعمال نہیں اس طرح جہاں پر مائے مطلق استعمال ہوتا تھا وقال ابو حریفت ابو یوسف رحیمہم اللہ شیخین فرماتے ہیں ہوا نجسن شیخین فرماتے ہیں کہ یہ مائے مستعمال ناپاک ہوتا ہے لقوری علیہ السلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الحدیث ولئنه ما ان ازیلت بہن نجاست الحکنیہ فيعتبر بما ان ازیلت بہن نجاست الحقیقیہ یہ شیخین کی دلیل ہے فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الدائم کہ تم میں سے کوئی آدمی دائم یعنی ٹھیرے ہوئے پانی کے اندر پشاب نہ کرے اور حدیث کا اگلے ٹکڑا ہے اس میں جنابت کا غسل بھی نہ کرے جنابت کا غسل بھی نہ کرے یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو اس سے پتا چلا ہے کہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے کہ جنابت کا غسل نہ کرے تو گوئے کہ نجاست حکمیہ یعنی کہ اس میں جنابت کا غسل بھی نہ کرے تو مطلب یہ کہ اگر جنابت کا غسل یعنی حکمی جو نجاست اگر وہ اگلے در کرے گا تو اس کو زائل کرے گا تو اس کی صورت میں بھی یہ پانی ناپاک ہو جائے گا حدیث کا یہ مطلب ہے اور اگر پشاب کرے گا تو پھر بھی پانی ناپاک ہو جائے گا گوئے کہ حدیث کے دونوں ٹکڑوں میں ایک میں نجاست حقیقیہ سے ناپاکی کا ثبوت ملا اور دوسری سے نجاست حکمیہ یعنی غسل جنابت کرنے کے ویسے اس پانی کے ناپاک ہونے کا ثبوت ملا تو شیخ غین فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں صورت میں وہ پانی ناپاک شمار ہوا حالانکہ غسل کرنے کے ویسے وہ مائے مستعمل کلاتا ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے لہذا پانی نجس ہو جائے گا مائے مستعمل دوسری اقلی دلیل ان کی یہ ہے کہ ماؤن یہ ایسا پانی ہے کہ اوزیلت بیہن نجاست الحکمیہ کہ اس سے نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر یا حدث اکبر کو زائل کیا گیا ہے فَيُوْتَفَرُ بِمَائِن پس اس کے اوک کیاس کیا جائے گا اس پانی کے اوپر اوزیلت بیہن نجاست الحقیقیہ جس سے نجاست حقیقیہ زائل کی جاتی ہے جس طریقے سے کسی پیشاب یا پاکانے کو آپ جس پانی سے دھوتے ہیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو نجاست حکمیہ سے جس چیز کو نجاست حکمیہ جس چیز سے زائل کی گئی ہے تو جس پانی سے تو وہ پانی بھی تو پھر ناپاک ہونا چاہیے یہ شیخین کی دلیل ہے